شمشیر بین یام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت انعیت اللہ التمش پیش لفظ شمشیر بین یام کی پہلی جلد پیش خدمت ہے دوسری جلد میں یہ ایمان افروز داستان مکمل ہوتی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ شمشیر تھے جو کفر کے خلاف ہمیشہ بین یام رہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا خالد رضی اللہ عنہ ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ منورہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا تاریخ اسلام ہی نہیں عالمی جنگوں کی تاریخ خالد بن ولید کو چند ایک عظیم جرنلوں میں شمار کرتی ہے فن حرب و ذرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں مدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے کفار کی تعداد کہیں دگنی تھی کہیں سہ گناہ اور یرموک کے میدان میں قیسر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھی اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد چالیس ہزار کے لگ بک تھی دشمن کی فوج کا محاذ بارہ مل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھائلاوں کو دیکھ کر اپنا محاذ گیارہ مل پھائلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھے دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی دستوں کے پیچھے دستے کھڑے تھے جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانے کھڑی ہوں اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی محاذ کی گہرائی تھی ہی نہیں تاریخ حیران ہے جنگی مبصر حیران ہے کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو شکست کس طرح دی تھی اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی اس کے بعد بیت المقدس پکے ہوئے پھل کی طرح مسلمانوں کی جھولی میں آگیرا تھا یہ جنگی چالوں کا کمال تھا یرموک کی جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھی وہ آج ترقی آفتہ ممالک کی فوجیوں کی ٹریننگ میں شامل ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ دشمن کی تعداد زیادہ اور اس کے ہتھیار برتن ہیں اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا ایسے موقع بھی آئے کہ انہوں نے خلافت کے احکام کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی یہ ایمان اور عظم کی پختگی کا کرشمہ تھا یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کمال تھا خالد کے کردار کی عظمت دیکھئے خلیفت المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے سپہ سالاری سے معذول کیا تو خالد بدل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے یرموک کے جنگ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک الزام میں مدینہ بلا لیا خالد رضی اللہ عنہ سے باز پرس ہوئی عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق طریقہ ایسا اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کے لیے توہین آمیز تھا لیکن خالد کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفت المسلمین کو نہ گوار نہ گزرا انہوں نے سزا قبول کر لی خالد ابن ولید کو معذولی پر بہت افسوس ہوا لیکن انہوں نے خلیفت المسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنا لی نہ اپنا محاص قائم کر لیا اگر وہ ایسا اقدام کرتے تو پوری فوج ان کے ساتھ تھی وہ قوم کی نگاہوں میں عزیز اور عظیم تھے انہوں نے اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا تھا ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے رومی تھے خالد نے انہیں پائیدر پر شکستیں دے کر عراق اور شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفت المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا خالد رضی اللہ عنہ کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا اور آج کے مسلمان کو انہوں نے کیا ورسا دیا یہ آپ اس داستان شمشیر بنیام کی دو جلدوں میں پڑھیں گے اسلام کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں مختلف مورخوں اور بات کے تاریخ نویسیوں نے بعض واقعات کو گڑھ مڑ کر دیا ہے ایک ہی واقعہ کئی طرح بیان کیا گیا ہے یہاں تک دھندلی گئی ہے کہ بعض واقعات تعصب اور فرقہ بندی کے زیر اثر غلط رنگ میں پیش کیے گئے تعصب سے یہ نہ سمجھئے کہ اس کا مظاہرہ غیر مسلم مورخوں نے کیا ہے یہ تعصب اور دروغ مسلمان تاریخ نویسیوں میں پایا جاتا ہے ہر واقعہ کو صحیح انداز سے پیش کرنے کے لئے ہم نے بہت سی کتابوں سے مدد لی اور چھانبین کی ہے اور تحقیق کر کے ہر واقعہ لکھا ہے ایسے مقامات بھی آئے کہ ہمارے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ صحیح کیا ہے اور مغروضہ کیا ہے ہم نے جانچ پرتال کر کے فیصلہ کیا کہ صحیح کیا ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم سے اختلاف کیا جائے گا لیکن یہ اختلاف چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم واقعات میں ہوگا جس انداز سے ہم نے یہ داستان شجاعت لکھی ہے اسے تاریخی ناول کہا جاتا ہے لیکن یہ ان تاریخی ناولوں میں سے نہیں جن میں افسانوی بلکہ فلمی رنگ بھر دیا جاتا ہے یہ تاریخ زیادہ اور ناول نہ ہونے کے برابر ہے ہم نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ان کے تمام ہم اثر سالاروں کو عام انسانوں کے روپ میں پیش کیا ہے انہیں آسمان سے اترے ہوئے سبز پوش نہیں بنایا نہ ان سے ایسے موجزے کرائے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگایا اور دشمن دمدبا کر بھاگ گیا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے یہ داستان ہماری روایات کا مجموعہ ہے آج جبکہ تفریحی اور اخلاق سوس کہانیوں نے مسلمان کی اولاد کو پٹری سے اتار دیا ہے یہ کتاب جو ہم شمشیر بین یام کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں اور یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہماری روایت ہے یہ اسلام کی عذکری روح کی صحیح تصویر ہے انعیت اللہ وہ مسافر عرب کے سہرہ میں اکیلہ چلا جا رہا تھا آٹھ ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقعہ ہیں بڑا ہی خوفناک سہرہ ہوا کرتا تھا جلتا اور انسانوں کو جھلستا ہوا ریکزار ایک تو سہرہ کی اپنی صوبتیں تھی دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے لیکن یہ مسافر اکیلہ جا رہا تھا وہ آلہ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا اس کی زیراہ گھوڑے کی ذین کے ساتھ بندی ہوئی تھی اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اس کے ہاتھ میں برچھی تھی اس زمانے میں مردوں کے قد دراز سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے ہوتے تھے یہ اکیلہ مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھا تھا اس سے پتا چلتا تھا کہ وہ شہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں اس کے چہرے پر خوف کا حلقہ سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرت ہی نہیں تھا وہ کچھ سوچ رہا تھا یادوں سے دل بہلا رہا تھا یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا آگے ایک گھاٹی آگئی گھوڑا چڑھتا چلا گیا خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا اسے مکہ نظر نہ آیا مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا ابو سلیمان اسے جیسے آواز سنائی دی ہو اب پیچھے نہ دیکھو مکہ کو ذہن سے اتار دو تم مرد مائدان ہو اپنے آپ کو دو حصوں میں نہ کٹنے دو اپنے فیصلے پر قائم رہو تمہاری منزل مدینہ ہے اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باگ کو ہلکا سا جھٹکا دیا گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمستا تھا اور چل پڑا سوار کی عمر تیرتالیز برس تھی لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا اس کے باپ کا نام الولید تھا لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا تھا اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عذکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا مگر تیرتالیز برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا چھوٹی چھوٹی جھڑکوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف دو بڑی جنگیں جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے سو دس عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت خالد کی عمر چوبیس سال تھی اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے چوبیس برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مر جاتی لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی آگے دیکھ خالد تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے اب تو سلیمان کا باپ ہے وہ زندہ ہے اس کے ذہن میں دو نام اٹک گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نیا دین لائے تھے اور الولید جو خالد کا باپ اور محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا باپ یہ دشمنی ورسے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشکمیں اپنے آپ ہی رخ بدل دیا تھا خالد نے ادھر دیکھا اسے گول دائرے میں خجروں کے درخت اور سہرہ کے جھاڑی نمہ درخت نظر آئے گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دو زانوں ہو گیا اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور دو چار چھنٹے مو پر پھینکے اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا خالد نے اس چشمے سے پانی پیا یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا خالد نے گھوڑے کی ذین اتار دی اور ذین کے ساتھ بندی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نمہ درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا وہ تھک گیا تھا تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا اسے سات سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس منصوبے میں خالد کا باب الولید پیش پیش تھا وہ ستمبر چھے سو بائیس عیسوی کی ایک رات تھی خوریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور دریندے تھے خالد خوریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا اس وقت اس کی عمر ستائیس سال تھی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھا اسے سات سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی وہ اس قتل پر خوش بھی تھا نا خوش بھی خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بد پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا تھا ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی اور وہ نا خوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں تھی بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خالی تھا وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا نہ اونٹنی قرائش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوش قبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے محمد کہاں گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مکہ سے یسرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے صبح تک آپ بہت دور نکل گئے تھے آج سات سو برسوں بعد خالد بھی مدینہ کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سوار تھا اس نے جنگ احد میں اپنے دیوتا حبل اور دیوی عزا کے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے تھے خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے سولہ برس دور جا رکا چھے سو تیرہ عیسوی کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدوب کیا تھا کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا اے بنی عبد المطلب میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا اس کے لئے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری آقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے تین سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی خالد اس محفل میں نہیں تھا اس کا باپ مدعو تھا اس نے خالد کو مزاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے ہم جانتے ہیں عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا الولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عالی حصیت رکھتا ہے لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے اللہ کی قسم اور قسم حبل اور غزا کی میرے خاندان کا رجبہ کسی سے کم نہیں کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے انچا ہو سکتا ہے آپ نے اسے کیا کہا ہے خالد نے پوچھا پہلے تو ہم چھپ ہو گئے پھر ہم سب ہس پڑے الولید نے کہا لیکن محمد کے چچہزاد بھائی علی ابن ابو طالب نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے خالد اپنے باپ کی تنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا خالد کو چھے سو انتیس اسوی کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدپرستی کے خلاف تھے مسلمان ان تین سو ساٹھ بوتوں کا مزاق بڑھاتے تھے جو قابے کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے تلوئے اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوچھتے ان بوتوں کو تھے انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے اور وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے قرائش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مزاق بڑھایا تھا وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینہ حرام کر دیا خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکھٹا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نافائدہ دے سکتے ہیں نانقصان عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے چار سردار تھے ایک تو خالد کا باپ الولید تھا دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچا ذات بھائی تھا مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیا تھا وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کشت تھا اسی لئے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے تھے یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام ہی بھول گئے تھے تاریخ نے بھی اس پستا قد بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں شاید شرمسار بھی قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلازت پھینکی تھی جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے تھے بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا گیا تھا خالد کو یہ اتمنان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی وہ دو مرتبہ قریش کے تین چار سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا تھا خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی امارہ خالد کا بھائی تھا وہ خاص طور پر بہت خوبصورت نوجوان تھا وہ ذہین تھا اور اس میں بانگپن تھا خالد کے باپ الوریت نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے امارہ کو خوریش کے دو سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد کو ہمیں دے دو خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کام اٹھا تھا اور جب اس کا بھائی امارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا ابو طالب سرداروں نے امارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا اسے تم جانتے ہو یہ امارہ بن الولید ہے تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو حاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلہ اور عقلبند جوان پیدا نہیں کیا یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو تمام عمر فرما بردار رہے گا اور اگر اسے اپنا غلام بناوگے تو خسم اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو ابو طالب نے پوچھا کیا بنو مخزون کی ماں نے اپنے بیٹوں کو نلام کرنا شروع کر دیا ہے کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجہ محمد دے دو صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک سردار نے کہا تمہارا یہ بھتیجہ تمہاری رسوائی کا باز بن گیا ہے اس نے تمہارے آبا و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے قتل قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا ہم محمد کو قتل کریں گے یہ بے انصافی نہیں ہوگی تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسررت ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کچھ نہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاقتور ہے لیکن رکانہ بن عبدیزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لئے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں رکانہ بن عبدیزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا نامی کرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی دعووں میں پٹک کر انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا وہ وحشی انسان تھا صرف لڑنا مارنا جانتا تھا خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ کرنے والے تین چار آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کے جادوں میں آتے چلے جا رہے ہیں کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا لاؤ اسے میرے مقابلے میں لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا نہیں نہیں میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گیرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے مکہ کے یہودی خاص طور پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے وہ خوش تھے کہ اہلِ قریش آپس میں بٹھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں انہیں پتا چل گیا کہ خورج کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اپسایا ہے کہ وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لئے للکارے لیکن وہ نہیں مان رہا ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری چند دنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی رکانہ وحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے رکانہ پہلوان نے پوچھا کون ہو تم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے جوان لڑکی نے جواب دیا میں سبت بنتِ ارمن ہوں او ارمن یہودی کی بیٹی رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور اسے اپنے قریب کر کے بولا کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہو کون کہتا ہے رکانہ نے گرج کر پوچھا سب کہتے ہیں سبت نے کہا پہلے محمد کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا رکانہ نے جواب دیا لیکن تُو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن تیری بات پوری کروں گا مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا لیکن دوسرے مورخ ابن عصیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا میرے بھائی کے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جورت والے آدمی ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کی جورات اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا یہ ایک بچ پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا مکہ میں یہ خبر سہرہ کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا قریش کا بچہ بچہ مرد و زن اور یہودی حجوم کر کے آگئے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہ تلواروں اور برچیوں سے مصلحہ ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبدیزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اترا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ نگاہ ڈالی اور آپ پر بھبتی کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموشی سے اور اتمنان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی دعو نہ کھیل جائے رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے اردگرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا حجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق پڑا رہا تھا مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر نہ جانے کیا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعو کھیلا ابن اسیر لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور گررا کر آپ پر حملہ اور ہوا آپ نے پھر وہی دعو کھیلا اور اسے پٹک دیا وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹکا بھاری بھرکم جسم تین بار پٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا حجوم پر سناٹہ تاری ہو گیا اب مسلمان ننگی تلوارے اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نارے لگا رہے تھے چچا رکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا